نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو دلی مقاصد کو پورا فرمائیں اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائیں آج ہم بات کریں گے خواب میں بھڑ کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں یہ تعبیریں اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خواب میں بھڑ کو دیکھنا کمینہ آدمی مراد ہوتا ہے اگر کوئی خواب میں بھڑ دیکھتا ہے تو اس سے کمینہ آدمی مراد ہوتا ہے اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کو بھڑ نے کاٹا ہے ڈنک مارا ہے تو دلیل ہے کہ کسی کمینے آدمی سے خواب دیکھنے والے کو رنج اور تکلیف پہنچے گی اور اگر دیکھے خواب میں کہ اس پر بہت سارے بھڑ جمع ہیں دلیل ہے کہ وہ کمینے لوگوں میں گریفتار ہوگا خاص طور پر اگر بھڑ نے اس کو ڈنک مارا ہو کاتا ہو اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے بھڑ کو مار دیا ہے تو دلیل ہے کہ دشمنوں پر فتح پائے گا اور دشمن اس کا ناکام ہوگا بعض حضرات بعض علماء کرام معبرین کرام فرماتے ہیں کہ خواب میں بھڑ کو دیکھنا چار وجہ پر ہوتا ہے نمبر ایک شور نمبر دو کمینہ شخص نمبر تین لشکر نمبر چار دشمن تو یہ چار وجہیں ہوتی ہیں یعنی ان میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے اگر انسان خواب میں بھڑ کو دیکھتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی سے لائک بھی کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل اسلامی ٹیوب نیٹ پر کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں ہمارا ویڈ سیپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اللہ پاکہ آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا عنی الحمد للہ رب العالمین